بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آئندہ آنے والے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بالائی علاقوں میں جاری مغربی سلسلوں کے مجھے سے بارشوں آندھیوں اور شمالی پہاڑی علاقوں پر برفباری کے حوالے سے اچانک ہونے والی بڑی تبدیلی بڑی ریپورٹ اور موسمیتی تبدیلیوں کی وجہ سے ملک کے مختلف دیگر علاقوں میں درجہ حرد میں کمی کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ کے ساتھ آزر ہوں تازہ تری ریپورٹ کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی مری ریول پنڈی اسلام آباد کتب اٹھوہار چکوال اٹک ہلر سیدہ پنڈی کیب ناروال سیالکورس میں دیر چترال سوات مانسیرہ مردان بونیر پیشاور کوہار کرم اور کوستان کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ باز مقامات ہلکی سے درمیانی بارش اور مطلع جزوی اپر آرود رہنے کا امکان جبکہ بستی اور جنوبی پنجاب صبح سیندر بلوچستان کے تمام علاقوں میں آنے والے کئی روز تک موسم بدستور خوش رہنے کا امکان پوس مونسون بارشیں اور مغربی ہواوں کے سلسلے فیلحال ملک کے بالائی علاقوں تک محدود رہیں گے تاہم آنے والے دو ہفتوں کے دوران دن اور رات کے درجہ رد میں کافی حد تک کمی ہونے کی توقع ہے نومبر کے آگاہ سے ہی ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کا احساس بڑھے گا جبکہ سموک کی شدت میں بھی شدید اضافہ ہوگا اور باقاعدہ طور پر دسمبر جنوری اور فروری کے دوران موسم سرما کی شدید ترین بارشیں ریکارڈ ہونے کا بھی امکان ہے اور اس سال ریکارڈ توڑ کم ترین درجہ حرارت ریکارڈ ہونے کا بھی امکان ہے تاہم بھی برز سردیوں کے لیے تیاری مکمر رکھیں اپنے علاقے کا موسم جانے کے لیے شہر کا نام کمنٹ کریں حاضر ہوں گے نئے ریپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ